سنے اور سنائیں گے جی چاہتا ہے درود ان پہ بیجو سلام ان پہ بیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے مدینہ کو جائیں گے جی چاہتا ہے مقدر بنائیں گے جی چاہتا ہے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کی تھی اللہم سل على دیننا وقولانا قصر محمد وعلا آلیه وصحبه وبارک وسلم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کی تھی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وَعَلَّا آنِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ حضرات اکرامی یہ مہینہ باہِ سفر کا جس میں بہت سارے قدرگوں کے علص اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ربیع النور ہے جس کی آمد آمد ہے تو دونوں مہینے ہیں بہت ساری چیزوں کی ہمیں یاد بلاتے ہیں ویسے تو اسلام دین اسلام ایسا ہے کہ ہر دن ہمیں اللہ رب العالمین کی بنائے ہوئی خلقت میں سے کسی نہ کسی چیز کی یاد بلاتا ہے انشاءاللہ چند باتیں آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت کی سیرت پر آپ کی زندگی کے مختلف باقیات وہ عرض کرو گا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہر باطل کو ختم کرنے کے لیے ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نہ جسی ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے کہ جس کو بے شمار خوبیوں سے اور صفات سے نواز دیتا ہے اور وہ ایک ہستی مل کر بڑے بڑے باطل کے ایمانوں کو جبلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اتدائے کائنات سے بنائی ہوئی ہے جب فیرون جیسے لوگ آئے اور ظلم کیا اور بچوں کے گلے کاٹے کئی سالوں تک ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کے لیے ایک شخصیت کو بیج دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس نے اس کے تمام پلاننگز کو اس کی تمام پالیسیوں کو اس کی تمام تدبیروں کو ختم کر کے رکھ دیا تو کوئی ایک حق ہو تو وہ سارے باطل سے ٹھکرا جاتا ہے اور اس ایک حق کی طاقت ان ہزاروں کی طاقت سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی اگر نصر اچھا پر ہو یوں ہی اسلام کا سسنہ چلتا رہا کہ ظاہری طاقتوں پر ایمان کا اور اہل ایمان کا اتنا مصوق نہیں جتنا ان کو اللہ کی طاقت پر بروزہ ہوتا ہے اگر روحانی طاقت ہوتی ہے وہ ہزار جسمانی طاقت سے بہتر ہوتی ہے جنگِ بدر کا معاملہ ہمارے سامنے یہ باتیں ہم سنتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں لیکن کسی کا اعتقاد اس پر کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان جب خود ان حالات سے گزر جاتا ہے تو اعتقاد مزید مضبوط ہو جاتا ہے ہم نے واقعات سنے ہیں شاید ان حالات سے گزرے نہیں ہیں اس لیے اعتقاد میں کم ہوتی ہے مضبوطی نہیں ہوتی ہے لیکن جو گزر چکے ان کا ایمان پکا پکا کامل ہوتا ہے اس بات پر کہ تعداد کی بات نہیں اصل میں مدد اللہ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ کی وہ اہم جید ہوتی ہے آلہ حضرت محمد سنت بھی یہ گیسے ہی دور میں تھے باتل کے بڑے بڑے ایوان تھے آپ کے دور میں تھے اکیلی ذات اکیلی شخصیت آپ کے والد صاحب بھی عالم تھے مولانا نقی رضا خان اور ان کے جو والد مولانا علی رضا خان پورا خاندان ہی عالم ہی عالم افغانستان کے علاقے کندھار سے یہ لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے بریلی میں تھے امام اہل سنت کی ولادت یہیں ہوئی پیچھے سے تعلق کندھار سے تھے آلہ حضرت امام اہل سنت کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد محترم نے آپ کا نام احمد رکھا یہ بڑے اچھے نام ہیں جو مدرگان دین ہیں وہ اپنے بچوں کے نام رہے ہیں وہ مائیکل اور یہ اور چناب اینجل اور ببلو یہ نام نہیں رکھتے بلکہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں صحابہ کے ناموں پر آتھ کر معاشرہ ایسا ہوگیا آپ علی صاحب نام بتاؤ کیا ہے ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام تھا جو بھئی ایسا نام پپی لگتو نام ٹنو نام اید عجیب عجیب نام اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا نام رکھو نبیوں کے ناموں پر اس پر برنگت ہوگی میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی اولادوں کے نام انبیاء اگرام کے ناموں پر لکھو این مقام پر اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پیارے ہیں فرمایا کون سے کہا عبد الرحمن کے اللہ کو بڑا پتن عبد الرحیم عبد الرحیم یہ جو نام ہوتے ہیں ہم ان ناموں کو سمجھتے ہیں شاید یہ نام کوئی غریب آدمی کا نام ہوگا ایسی بات نہیں ہے اصل میں غریب کو دین سے محفت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھتا ہے آسم رکھتا ہے عثمان رکھتا ہے تو ہم نام سے سمجھتے ہیں کوئی غریب آدمی ہوگا اس کا نام ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ کوئی غریب ہو یا امیر ہو اگر اتباع سنت کر رہا ہے تو ہمیں اس نام کی توقید تحقید نہیں کرنی بلکہ اس نام کو بلد نہیں رکھنا ہے چاہے کسی بھی آدمی کا ہے لیکن نام طبی کے نام پر ہے نام احمد رکھا گیا امام اہل سنت نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا روزہ چار سال کی عمر میں رکھا کتنی عمر میں چار سال کی عمر میں آلہ حضرت روزے سے اور بہت گرمی تھی سخت گرمی باپ سے بیٹے کی خواہش اور اس کی تلت نہیں دیکھی جاتی وہ چاہتا ہے اس کی تمنہ پھولی کرو گرمی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے بلے میں اپنے لئے خرچہ نہ کروں ان کو کوئی جوس پلا دو ان کو گرمی لگ رہی ہوگی یہی ہوتا ہے نا تو باپ بچے کے لئے آسانی چاہتا ہے اببا جی نے امام اہل سنت آلہ حضرت کو ایک چھوٹے کمرے میں لے کر چلے گئے دروازے بند کر دیئے کہ احمد رضا نہ تمہاری ماں کو پتا ہے نہ تمہارے بھائیوں کو کسی کو نہیں پتا نہ کسی کو گر میں نہیں پتا صرف وہ جے پتا ہے وہ جے پتا ہے تمہیں بہت پیاس لگی ہے یہ رکھی ہوئی ہے ڈھنڈی ڈھنڈی کیر ہے فیرمی ہے کسٹر بنا ہوا تھا گر میں کہ یہ خاموشی سے خامو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور شام کے ٹائم پہ روزے میں ساتھ بیٹھا روزہ کھولنے میں کوئی نہیں دیکھ رہا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو تین چار سال کی عمر میں اب ہمارے بھی بچے ہیں